شری عمران پرطاب گری بہت بہت دھنیواد اپس بھاپتی مہدے میں عبدالوحاب صاحب دوارہ لائے گئے اس ریزولیشن کے سمرتھن میں بات کرنے کے لئے کھڑا ہوں اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں ہم اپنے زخموں کا مرہم تو کب سے مانگتے ہیں وہ بھیق مانگتا ہے حاکموں کے لہجے میں ہم اپنے بچوں کا حق بھی عدب سے مانگتے ہیں اپس بھاپتی مہدے یہ جو ریزولیشن ہے اس کے جو مہتپونڈ ایک دو بندوں ہیں اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ سچر سمیتی کے پرتیویدن اور ان پرتیویدنوں کی سفارشوں کو کاریانویت کیا جائے جس میں مسلمانوں کے سیکشک اور ساماجک پچھڑے پن پر چرچاؤ ادرت کر رہا ہوں میں اسے دوسرا پوائنٹ ہے کہ چھاترویتی اور سیکشک کارکرموں کو بحال کیا جائے اور سدھار آ جائے جس سے اچھتر سکشہ بھاگیداری میں سدھار آئے مدرسوں کے آدھنکی کرن کی بات کی گئی مجھے حیرت ہے تبی راکیس سنا جی بات کر رہے تھے ابھی نہیں ہے شاید کہیں چلے گئے ہیں آس پاس انہوں نے اپنے بھاشن میں 23 بار سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کی ابھی گیتا جی بول رہی تھی انہوں نے بھی کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا بجٹ آیا ہے لیکن یہ جو ریزولیوشن ہے اس کے ویرود میں ویرود میں کیوں ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا اگر آپ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا دعویٰ کر رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے لگا رہے ہیں تو اگر ایک پرٹیکولر ایک کمیونٹی جو سچر کمیٹی کی سفارشوں میں یہ تیہ ہو گیا ہے کہ وہ دلیتوں سے بھی بتر استحطی میں ہے اس کا آرثیق ساماجیک استحطی ایسی ہے اگر اس کے اتھان کے لیے کوئی بل بات کر رہا ہے تو پھر اس کے ویرود میں ہیں کیوں دراصل یہ وہی مان سکتا ہے جو لگاتار کام کر رہی ہے جس کے تحت امرت کال میں بھی جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس میں جو سنخکوں کا بجٹ ہے اس میں 38% کی کٹوتی کی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ کون سا سب کا ساتھ سب کا وکاس کا دعویٰ ہے مدرسوں کے جو سکھشک ہیں ان کا کئی کئی سال سے کئی کئی سال سے ان کو ویتن نہیں دیا گیا ہے ہمارے پاس ان کے فون آتے ہوں کہتے ہیں کہ ہماری بات سدن میں اٹھائیے ہم بھوکوں مر رہے ہیں ہمارے گھروں میں چولے نہیں جل رہے ہیں ہم جب ان کی بات یہاں کریں تو بیروت لیکن باتیں کیا ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا ساتھ سب کا وکاس ایک نعرہ سنائی پڑے گا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ کیسا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے میں سدن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں سدر چل رہا ہے اپسواپتی مہود ہے اور اسی سنسد سے مہز آٹھ سو میٹر کی دوری پر جنتر منتر پر کھڑے ہو کر کہ کارکرم آیوجیت ہوتا ہے ابھی چار دن پہلے اور ایک ڈکٹی وہاں کھڑا ہو کر کہ سیدھے آوان کرتا ہے کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کو کاٹنا کب شروع کرو گے سیدھے آوان کرتا ہے اور سباپتی اپسواپتی مہود ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دلی پولیس اس پر کوئی کاروائی نہیں کرتی اُلٹا جو میڈیا اس کو دکھانے کا پریاس کرتی ہے ان کو نوٹس بھیجا جاتا ہے یہ کون سا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے اپسواپتی مہود ہے کون سا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے اپسواپتی مہود ہے اسی دلی میں ایک سانسد پائے جاتے ہیں ستہ دھاری پارٹی کے سانسد ہیں وہ اپنے کارکربوں میں ساروجینک منچوں پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا آرثک بحثکار کرو آپ کہہ رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس کیسے ہوگا سب کا ساتھ سب کا وکاس جب ستہ دھاری پارٹی کے سانسد آرثک بحثکار کی اپیل کریں گے اور ان کے خلاف ایک معاملہ تک درج نہیں ہوتا پردھان منتری جی اپنے بھاشنوں میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ جب راجنیتک طور پر وکاس کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ صبح میں ایک بھی ٹکٹ یا ستہ دھاری دل کسی مسلمان کو نہیں دیتا راج صبح میں ایک بھی ٹکٹ کسی مسلمان کو نہیں دیتا بدھان صبح میں جو بڑے بڑے پردیش ہیں اس میں ایک بھی ٹکٹ مسلمان کو نہیں دیتا اور وہ تین جو نام کے لوگ تھے مقتارب باس نکوی صاحب ایم جی اکبر صاحب سید زفر اسلام ان کو بھی کنارے لگا دیا جاتا ہے یہ کون سا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے کہہے کا سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ نعرہ یہ دعویٰ کھوکلا ہے میں نے پردھان منتری جی کے بھاشن سنے ہیں جب تین طلاق پر بھی لارا تھا اکسواپتی مہدے تو پردھان منتری جی کہتے تھے کہ میں اپنے مسلم بہنوں کو حق دلانا چاہتا ہوں ان کے نیائے کے لیے لڑ رہا ہوں یہ بل میں ان کے لیے لارا ہوں آپ نے بھی سنا ہوگا وہ نعرہ میں تو میں تو سب کا پتی مہدے بچپن سے جس ودیالے کا پڑھا ہوں وہاں سنسکرٹ کا ایک سلوک سنا کرتا تھا کہ یتر ناریست پوچ جنتے رمنتے تتر دیوتا میں اسے سنا کرتا تھا ان سب کا پتی مہدے اور پھر آج جب یہاں صدن میں کھڑا ہوں تو میں پچھلے دنوں لالکلے سے پردھان منتری جی کی لالکلے کی پراشیر سے وہ بھاشن ان کی تقریر بھی سن رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ مہلاؤں کو بینہ حق دلائے دیش آگے نہیں بڑھ سکتا جب وہ لالکلے کی پراشیر سے یہ بات بول رہے تھے تو اس بھاشن کے مہج دھائی تین گھنٹے بعد ان کے گری راج گجرات میں بلکیس بانوں کے آروپی رہا کیے جا رہے تھے اسی دن انہیں مالا پہنائے جا رہا تھا ان کا سممان کیا جا رہا تھا یہ کون سا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے اپ سباپتی مہودے میں تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو پردھان منتری جی کا انٹرویو لے جو فلمی سٹار جو ان سے پوچھے کہ آپ عام چوز کے کھاتے ہیں کہ کٹ کے کھاتے ہیں اس کے لیے تو ریڈ کارپیٹ بچھا ہے جو اب انیتریاں ان کی وچاردھارہ کے سمرتھن میں بات کریں سمرتھن سے زیادہ آگے بڑھ کے بات کریں ان کے لیے زیڈ سیکیورٹی ہے لیکن وہ شاروخ خان جو پوری دنیا میں بھارت کے تیرنگے کا مان بڑھاتا ہے جسے فیفا ورلڈ کپ میں آمنترت کیا جاتا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کس طرح کے ٹرین چلائے جاتے ہیں کون سا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے مہودے میرا نام عمران ہے میں اس پیڑا کو محسوس کرتا ہوں جس پیڑا کا ذکر ابھی منو جھا جی کر رہے تھا میں اس پیڑا سے گزرتا ہوں اس لیے میں آپ سے یہاں کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ ہم ہر دن سنتے ہیں کئی سارے منتری ہیں جو ٹریول ایجنسی کھول کے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ دیش بکتی ہر دن ہر دن دیش بکتی ثابت کرو چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ میں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے تو یہ کہتا ہے مسلمان پر آیا ہوا ہے آجا دلچیر کے دکھلاوں وطن کا نقشہ میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے ہم اس کو کسی کو ہر دن اس کا ثبوت نہیں دیکھتے پھریں گے ایسے میں اگر یہ بل مانگ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے سیکشک اور ان کے ساماجک ان کے آرثک اتھان کے لیے سرکار اس پر دھیان دے تو پھر تکلیف کیا ہے دکت کیا ہے کیا آپ کا جو نعرہ ہے وہ جھوٹا ہے کیا سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ صرف کھوکھلا ہے بجٹ سے تو یہی زائر ہوتا ہے آپ لگاتار گھٹاتے جا رہے ہیں بجٹ آپ لگاتار کٹوتی کرتے جا رہے ہیں پورے دیش میں پردان منتری جی دعویٰ کرتے تھے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے کے ساتھ کی دو ہزار بائیس میں ہر ویکتی کے سر پر چھت ہوگی یہ پردان منتری جی کا ادھرد کیا گیا بیان ہے لیکن میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اسم اٹھا کے دیکھ لیجے آپ مدی پردیش اٹھا کے دیکھ لیجے آپ اتر پردیش اٹھا کے دیکھ لیجے ایک دیتیا کار بلڈوزر ہے جو چاروں طرف گھوم رہا ہے اور جن کے سروں پر چھت ہے بھی ان چھتوں کو بھی چھین لینا چاہتا ہے لیکن کیا پردان منتری جی اسے دیکھتے نہیں ہے کیا بھارتی انتہ پارٹی سرکار کے ذمہ دار نیتہ اسے دیکھتے نہیں ہے کہ وہ بلڈوزر صرف لوگوں کا گھر نہیں کچل رہا ہے سمدھان کو کچل رہا ہے لوگتنتر کو کچل رہا ہے گوہاتی ہائی کورٹ کی وہ کا اسٹیٹمنٹ سنیے آپ پٹنا کے ایک جج صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنیے آپ پھر عدالتوں کا کیا کام رہ جاتا ہے ایسے میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کیسے مانا جائے اوپ سبح پتی مہودے میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی جب کوئی علپسنکھیک سفل ہوتا ہے کسی اوچ پت پر پہنچتا ہے تو ہم سارے لوگ ہمارے تمام ساتھی خوش ہوتے ہیں رشی سونک جب پردان منتری بنتے ہیں تو بھارت میں جشن منایا جاتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے آپ دنیا کے کسی دوسرے دیش میں علپسنکھیک اگر سفل ہوتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں مٹھائیاں بانٹتے ہیں لیکن اپنے دیش میں علپسنکھیکوں کے خلاب کس کس طرح کے نعرے اسی دلی اور اس کے اردگرد لگائے جاتے ہیں کیا وہ ہم نہیں سنتے ہیں اور اگر سنتے ہیں اور اگر پاکستان آپ کے لئے زندہ باد ہوگا ہمارے لئے ہندوستان زندہ باد ہے بھارت زندہ باد ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے زیادہ دیش وقت ہوں ہے میں بھارت کا عمران ہوں میں بھارت کا عمران ہوں مہدے مجھے بولنے دیں باہر بھی نہیں بولنے دیں گے یہ کون سی پروبتی ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو ساجی ویراثت ابھی آدھرنی ہمارے ساتھی راکیس سنہا جی بات کر رہے تھے کہ ساجی ویراثت سنکھیک بہت سنکھیک میں بانٹنا نہیں ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آدھرنی زرہ سوشل میڈیا تو بہت ایکٹیو رہتے ہیں روز چینلوں پر بھی بیٹھتے ہیں چینلوں پر ہونے والی ڈیویٹ کا استر دیکھئے اس کو روکنے کے لیے ہماری سرکار رتی پر بھی کوئی قدم اٹھانا چاہتی ہے نہیں اٹھانا چاہتی بڑھاوا دیتی ہے یہ جو زہریلی باتیں کرنے والے چینل ہیں ان کے جو پرموکھینکر ہیں ان کو سرکشائیں دی جاتی ہیں ان کو روکا نہیں جاتا کون سا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے یہ بل جس چیز کی بات کر رہا ہے ابھی راکیس سنہا جی کہہ رہے تھے کہ پردھان منتری جی نے کہا ترنگا یاترہ نکالیے مجھے پورا وشواس ہے کہ پردھان منتری جی نے تٹھوا کے بلاتکاری کے سمرتھن میں ترنگا یاترہ نکالنے کے لئے کبھی نہیں کہا ہوگا لیکن پھر بھی نکلی لیکن کسی نے روکا نہیں کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی اوپسواپتی مہدے درد بہت سارے ہیں لیکن یہ جو ریزولیشن لے کر کے آئے ہیں اس میں جو سیکشک اور آرثک باتوں کو ادھرد کیا گیا ہے میں آپ سے انروت کروں گا کہ اسے دیکھا جائے اسے جانچا جائے گیتا جی کہہ رہی تھی ابھی بھارت جوڑو یاترہ پہ کہ بھارت ٹوٹا کہاں ہے بھارت ٹوٹا نہیں ہے بھارت کو کوئی توڑ بھی نہیں پائے گا بھارت کو توڑنے کا سپنا دیکھنے والوں کو ہماری آدھرنیا اندرہ گاندھی جی نے دو ٹکڑوں میں توڑ دیا تھا بانٹ دیا تھا بھارت کو کوئی توڑ نہیں پائے گا لیکن بھارت دیش میں آرثک طور پر اور ساماجک طور پر جو بھٹوارہ کرنے کی سازش موجودہ سرکار اور سرکار کے انشانگک سنگٹھن کر رہے ہیں جو انشانگک سنگٹھن کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لئے سرکار کیا کر رہی ہے میں انت میں میں انت میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اُبصبہ پتی مہودے کہ یو پی اے کے شاسن کال کے دوران سریمتی سونیا گاندھی جی کے پریاس سے ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کے پریاس سے ڈلیت اور الفسنکھک بچوں کے لئے سری ریزیڈنسیل یو پی اے سی کی کوچنگ شروع کی گئی ہم نے یہ کیا اور اسی سرکار کے دوران ایک ٹی وی چینل نے ایک پروگرام بنایا جس کا نام آپ کو پتا ہے کیا رکھا یو پی اے سی جہاد یہ شبد کیا اس دیش میں سنے جانے لائق ہے لیکن سرکار نے کیا کیا ایک شبد نہیں بولا ماننی اچھتم نیائلے نے سنگیان لیا جب لوگ اچھتم نیائلے گئے تب وہ کارکرم رکھ سکا ایسے کارکرم بنایا جا رہے ہیں اور سرکار کہہ رہی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سبھاپتی مہودے میں انت میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آرثک اور ساماجک آدھار پر جو بہت بڑی کھائی ہے اس کو پاٹنے کے لئے یہ جو ریزولیشن لائے گیا ہے میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں تمام وہ شہر جہاں اپنا چھوٹا چھوٹا روزگار ہے جن کا جیسے مراد آباد کا پیتل ادیوگ علیگر کا تالا ادیوگ یا دیش میں جو تمام شہروں میں بھنکر ادیوگ ہے اس سب کی بہتری کے لئے ان کو آگے بڑھانے کے لئے سنجونے کے لئے یہ بل بہت کارگر رہے گا سیکشت طور پر لوگوں کو آگے لانے کے لئے بہت کارگر رہے گا ساری یہ ریزولیشن بہت کارگر رہے گا اور میں اپنے ستہ پکش کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ رشتوں کی یہ نازک دوریں توڑی تھوڑی جاتی ہیں اپنی آنکھیں دکھتی ہوں تو پھوڑی تھوڑی جاتی ہیں ہم بھی اسی دیش کا حصہ ہیں ہم آپ سے انروت کرتے ہیں کہ اس ریزولیشن کو سنجیدگی سے لیا جائے میں اس کے سمرتھن میں اپنی بات رکھ رہا ہوں دھنیوار شریجی ویل نرسے مارا